موسیقی اے اولاد یاکوب میں نے جو نعامت تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْنٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اس دن سے درو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پچا سکے گا نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وَإِذِ بْتَلَاءِ مَرَاهِيمَ رَبْتُهُ مِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن قَالَ إِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَانُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہیں کہ باتو سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا دوں گا عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں وَإِنْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَاعْهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے سواب اور امن و امال کی جگہ بنائی تم تمام مقام ابراہیم کو جائے نماز مکرر کر لو ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تم میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو سیدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا مَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَطَّرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْتَ الْمَصِيرِ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا جہاں کے بشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھیلوں کی روزیاں دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آپ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے وَإِنْ يَرْفَعِ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِبَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تُو ہم سے قبول فرما اور تُو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ دُرْضِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْحِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُمْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّامُ مُرْحِيمِ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت کے ذار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے رَبَّنَا وَبْعَدْ بِيهِمْ وَرَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَامَ وَالْحِقْمَةَ وَيُسَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے انہیں کتاب حکمت سکھائے اور انہیں پارک